کتنے لوگ سی ٹی این چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں پریز ای لائنٹ پریز ای لائنٹ جی سو گزشتہ کئی اتواروں سے ہم ایک سیریز کر رہے تھے دل لاسٹ سن کے بارے میں اور آج سے ہمارے پیغامات کی جو سیریز ہے وہ چینج ہوئی ہے ہم لوگ روحانی ہتھیاروں کے متعلق سیکھیں گے امین سو آئے میرے ساتھ افسیوں چھے باب اور اس کی دسویں آیت سے تلاوت کو سنیں گے نئے اہدنامہ میں سے افسیوں چھے باب اور اس کی دسویں آیت سے لکھا ہے کہ گرس خداوت میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے خوشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخ کے حاکموں اور شرارت کی رہانی فوجوں سے جسمانی مقاموں میں ہیں آمین روحانی ہتھیار جو روحانی جنگ کے لیے ہیں یہ خدا نے ہمارے لیے چوز کی اور بائبل کہتی ہے کہ سب ہتھیار باندھ لوگ ہیں سب اور یہاں پر جو سب ہتھیار ہیں وہ چھے دیئے ہیں کتنے دیئے گے ہیں چھے اور خاص طور پر جب بتایا گیا ہے کہ بلیس کے منصوبوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ یہ خون اور گوشت کی گوشتی نہیں ہے جب ہم لوگ خدمت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مقابل ہے کئی لوگ جب پرستش کرتے ہیں فور ایک زیمپل ابھی ہم گیت گا رہے تھے اسی ہار نہیں سکتے اسی شول خدا سام ٹائم ہم یہ بھی کہتے ہوتے ہیں شتاں ہے پونک کے نیچے شتاں ہے پونک کے نیچے اور ہماری امیجینیشن میں کیا ہوتا ہے چاچی سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے ہم سمجھے چاچی ہے پونک کے نیچے چاچا جی کے ساتھ دشمنی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چاچا جی پونک کے نیچے ہماری امیجینیشن میں ہم جنگ میں کسے لے آتے ہیں رشتوں کو انسان خون اور گوشت بڑے بڑے پریس بڑے بڑے سٹیج ہم یہ نہیں دیکھتے ان فلیشز کے پیچھے ان جسموں کے پیچھے ابلیس ہے اور یہی ابلیس کا بڑا دھوکہ ہے اور بڑے بڑے خادم ایمینجلیس روحانی لو اس دھوکے کا شکار ہے ہمیں کسی نے کہا ہوتا ہے کہ تیری ناند نے تجھ پہ جادو کیا جب پرستش ہوتی تھا ہمیں ناند کا ہی چہرہ نظر آتا اور ہم دعا میں اسے مارتے ہوتے ہیں لیکن بائبل بتاتی میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ابلیس ہے کون ہے دشمن ابلیس چرچ یہ ہماری ریسپونس بیلیٹی ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں اور بتائیں کہ آپ اپنے دشمن کی پہچان کریں اسے ایڈنٹیفائی کریں آپ کا اور میرا دشمن ابلیس ہے بدروہیں ہیں اور ہمیں ان سے جنگ کریں کئی لوگوں نے زبور گیت مذہبوں کے خلاف لکے جتنے مذاہب دیتے ہیں ہم ان کے انگیز نو ہماری کسی جسم سے کوئی جنگ نہیں ہاں جسم کے کچھ کام ہیں کچھ آگتے ہیں جس کے خلاف ہم جنگ کرتے رہتے ہیں لیکن روحانی طور پر جب ہم خیالوں میں لاتے ہیں کلے دھانے کے لیے تو ہم ابلیس کو امیجن کرتے ہیں کچھ لوگ بدروہوں سے پوچھتے ہیں کس نے بھیجے پھر وہ کئی دہائیوں تک اس پر آگ پھینکتے رہے ہیں جب آپ بیمنز کو جلاتے ہیں تو جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں آمین تو پہلی بات اہم بات کہ روحانی جنگ ہماری خون اور بلکہ کس سے ہے شیطان اور یہ وہی شیطان ہے وہی بدروہ ہے جن پر یسو نے فتح پائی یہ نہیں نہیں ہے ہم لوگ امیجن کرتے ہیں کہ شاید وہ بدروہیں جو ہے ان کی نسل بڑھ رہی ہے اور وہ ختم ہوں گے اور یہ نہیں آگئے نو یہ وہی ہیں جنہیں یسو نے شکست دی ہے اور ہمارے لئے ایزی ہے انہیں شکست دی ہے آمین سو بائبل مقدس میں دو کتابیں پرانے اہدنامہ میں زبوروں کی کتاب اور نئے اہدنامہ میں افسیوں کا خواہدہ یہ دونوں کتب روحانی جنگ کی کتاب سپیچرل وار روحانی جنگ اور ایک سکولر ہے روت پیکسن وہ کہتی ہیں کہ افسیوں کا خواہدہ ایمانداروں کے لئے دولت کا خواہدہ کیا ہے جی دولت اگر آپ روحانی طور پر محفوظ ہیں آپ جسمانی طور پر بھی محفوظ ہیں اگر آپ روحانی طور پر محفوظ نہیں آپ جسمانی طور پر بھی محفوظ نہیں ہو انڈسٹینڈی سو کیوں یہ خاتون کہتی ہے کہ بڑی دولت ہے کیونکہ اسے معلوم ہے روحانی جنگ میں فتح پانا انتہائی ہے روحانی طور پر غالب آنا انتہائی ہے ہم کیوں چرچ آئے ہیں روحانی ہونے کے لئے کیوں آئے ہیں کیونکہ ہم روحانی ہیں کلام کیوں سن رہے ہیں اپنی روحانی زندگی پرستش کرتے ہیں روحانیت روح کے لئے چرچ میں کون سے کام ہے روح کے اگر چرچ میں مسیح ہوتے ہوئے پھر بھی آپ کی زندگی چرچ میں جسمانی کام ہے this is so bad کیونکہ خدا نے ہمیں کھڑا کیا ہے روحانی کام کس کے لئے سو افسیوں کے خط میں چرچ کو پانچ ٹائٹلز دیئے گئے پانچ خطاب دیئے گئے پہلا خطاب دیا گیا چرچ ایک خاندان کلیسیا کیا ہے خاندان فیملی خدا کی فیملی نمبر ٹو چرچ ایک اسیمبلی ہے جماعت امین چرچ کیا ہے اسیمبلی جماعت نمبر تری اس خط میں بتایا گیا ہے کہ چرچ ہیکل ہے ٹیمپل ہے اور نمبر فور اسی خط میں بتایا گیا کہ چرچ دلہن کیا ہے دلہن اور آخری تصویر آخری تصویر اس خط نے جو چرچ کی پیش کی ہے وہ ہے چرچ فوج کلیسیا کیا ہے آرمی فوج ہے کلیسیا آرمی آج ہم دیکھیں گے چرچ کی آخری تصویر آخری تصویر کا مطلب یہ ہے چرچ ایک خاندان رہا چرچ جماعت رہی چرچ ہیکل رہی چرچ دلہن بن گئی لیکن آخر میں چرچ تب قائم رہے گا اگر چرچ فوج بنے گا کلیسیا آپ کیسے قائم رہ سکتے ہیں until you become آرمی جب تک آپ فوج نہیں بنیں گے آپ آخری دنوں میں سربائیو نہیں کر سکتے ہیں کیوں ہماری جو فائٹ ہے وہ بھڑ جائے ابلیس دشمن کس that's why ہمیں کیا کرنا پڑے گا فوج بن میں کیا کہہ رہا کیا بن پڑے گا فوج اور رہانی فوج جسمانی فوج نہیں جو پاکستان کے بارڈر پہ فوج لگی ہے میں اس فوج کی بات نہیں کلیسیا کو چرچ کو کونسی فوج بننا پڑے گا روح کی فوج روحانی فوج بننا پڑے جب تک آپ روحانی فوج نہیں بنیں گے آپ ابلیس سے نہیں لڑیں گے فوج کا کیا کام ہے لڑنا فوج کا کیا کام ہے لڑنا انچی آواز میں جب آگ فوج کا کیا کام ہے فائٹ کر اگر فوج سستی کرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے پرسٹیش نہ کرے نعرے نہ لگائے گیت نہ گائے کلام نہ سنائے روحوں کو آگ میں سے نہ جھتے تو وہ فوج نہیں ہیں وہ فوج نہیں ہیں اور آپ آخری دنوں میں مسیحی رہے نہیں سکتے جب تک آپ فوجی نہیں بنیں گے یہ سکتے ہیں آپ تک جب تک آپ فوجی نہیں بنیں گے آپ اپنی کرسش لائف میں سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے ابلیس وہ ہمیں بڑی طاقت کے ساتھ کچھ حالات کے ذریعے بیماریوں کے ذریعے مشکلات کے ذریعے مسیب تو سے پہار آنے کے لیے اس کا موت توڑ دنے کے لیے اس کو شکست دینے کے لیے ہمیں یسو کی فوج بننا ہوگا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کرے اور غالب اس لیے چرچ اس خط میں آپ خط دے رہے لیٹر دے رہے پالو سرسول چرچ آپ آخری کلیس خدا کے لوگو آپ آخری کلیس خدا کے بندوں بندیوں خدا کے بچوں آپ لاسٹ چرچ کم آن یسو کی آرنی اور بہت اچھا گیت ہے یسو کے سپاہی قدم تو پڑھاتا جا آگے بھر انجیل کو دنیا میں تو پھلاتا جا لیکن سپاہی کو خدا نے جب کٹ دی ہے اس کو جب تیار کیا ہے تو اسے چھے ہتھیار دی کتنے ہتھیار دی ہیں چھے اگر آپ یسو کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چھے ہتھیار پہتے کچھ لوگوں کو یسو کے سپاہی بننے کا بڑا شوک ہوتا ہے وہ ہتھیار تو پہنتے نہیں اور موں میں گھٹکے رکھتے ہیں وہ سکاؤٹ میں چلے جاتے ایک سیٹی لگا لی خاکی وردی پہن لی تو یسو کے سپاہی ویری بیٹ یسو کے سپاہی وردیوں سے نہیں پیچانے جاتے خاکی نیلی پیلی یسو کے سپاہی اپنے کردار سے پیچانے جاتے ہیں اور ان کے کردار دے وے کے گلے سلی پایا روح خدا دا دل وے چھے نہیں ہزارہ کرن درائیا the cross is not a sign of the army cross is the sign of the salvation کسی نے بھی فوجی بننا ہوتا ہے روزری چین کراس گلے میں پہن لے لو جی میں فوجی بن سو چھے 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 ہتھیار ہیں جو آپ نے پہن لے اب ان چھے ہتھیار وں کو دو حیثوں نے تقسیم کیا پانچ ہتھیار جنہیں ہم defensive weapon کہتے ہیں defense دفاع کرنے اور ان نے آپ کو یہاں پہ تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے ایک نجات کا خود ہے جسے ہلمٹ کہا جات پھر اس کے ساتھ کمر کس بکتر ہے جوتے ہیں اور this is all shipper یہ پانچ ہتھیار ہیں جو کیا کسی نے ہیلمٹ سے کبھی کسی کو مار ہے no shipper سے نہیں بکتر سے جو آگے بہنت ہے plate no جوت وں یہ ہتھیار نہیں ہے بیلٹ سے no لیکن یہ کس کے لیے یہ میرے لیے جب بھی ابلیس حملہ کرے تو میرے اوپر یہ ہو اس کے ازار اس کے ہتھیار میرے اوپر نہ لگ لیکن ایک ہتھیار ہمیں دیا گیا ہے وہ روح کی تلوار ہے جس پر ہم نے ابلیس پر حملہ کر سنیں جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں شولے بھی مارتے ہیں ابلیس کو نارے بھی مارتے ہیں آگ بھی مارتے ہیں تلوار بھی مارتے ہیں اور جو جو دل میں آتے ساری چیزوں سے مارنے شروع کر دیتے ہیں خدا نے کہا ابلیس کو زیادہ چیزیں نہ مارو صرف تلوار مارو لیکن ابلیس سے اگر بچنا ہے تو اپنے اوپر زیادہ چیزیں پہنو سمجھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ابلیس کو زیادہ چیزیں مارنے سے وہ مرے گئے یعنی اگر کوئی کیپٹن ہو اسے کہا جائے جی حملہ کرنا ہے بلیس میں وہ کہے گا شرلی بھی مارو پٹاکے بھی مارو کارتوس بھی مارو ٹی ٹی سے بھی گولی مارو اور بندوکے بھی چلاو اور مزائل بھی بلیس خدا کہہ رہے ہیں بلیس کو مارنے کے لیے اتنے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بچ جاتے ہیں تو بلیس خود با خود مر جاتا انڈسٹین کر رہے ہیں اگر آپ بچ جاتے ہیں تو بلیس خود با خود آپ کے بچاؤں میں بلیس کی موت ہے آپ کے بچاؤں میں بلیس کی موت ہے اور آج ہم پہلا سرمن دے سپیچرل ویپنز اور وہ ہے سچائی سے کمر کسنا کس سے کمر کس نا یہ بیلٹ ہے ایک فوجی کی کیا ہے بیلٹ کمر کو کس لیڈیس ایجنڈر مین ہم دو طرح کی دنیا میں رہتے ہیں ایک دنیا ہے جو نظر آتی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں جن میں ہمیں حالات نظر آتے ہیں مشکلیں دکھ تکالیف یہ کون سی دنیا ہے ویزی بل ورڈ ویزی بل ورڈ یہ دنیا دیکھتی ہے اور دوسری دنیا انویزی بل جو نہیں دیکھتی ایک دنیا کون سی ہے ویزی بل حقیقی دنیا ریل ورڈ جس میں ہم رہتے ہیں سروائیف کرتے ہیں دکھ اٹھاتے ہیں مسیبتے اٹھاتے ہیں ہرٹ ہوتے ہیں ڈس پوائنٹ پنٹ کا شکار ہوتے ہیں لیکن ایک دنیا جو انویزی بل جو نظر نہیں آتی لیکن ہر مسیح اس دنیا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اس دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جنگ انویزی بل ورڈ کے ساتھ اس انویزی بل دنیا کی لڑائی کو ہم روحانی جنگ کر نظر آنے والی دنیا کی جنگ کو ہم روح کی جنگ ہے کونسی جنگ روح کی جنگ لیڈی سنگ روح انویزی بل فتح ہم تب ہی حصل کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس سچائی اس لیے پہلی بات پہلی بنیاد ایک فوجی کی خدا نے یسو کے سپائی کی بنیاد کس پر رکھی ہے سچائی سچائی پہ سچائی پہ سچ انویزی بل دنیا کو ویزی بل کر دیتے جھوٹ نانظر آنے والی دنیا کو نظر انداز کر دیتے سچ انویزی بل ویل کو روحانی طور پر ویزی بل کر دیتے وہ لوگ جو بدرو دیکھ سکتے وہ لوگ جو روحانی ضرور تھے دیکھ سکتے ان کی زندگی میں سچ ہے truth انویزی بل ورل کو ویزی بل کر دیتے انویزی بل نیڈز کو ویزی بل کر دیتے کون کون truth سچ سچ ہمارے لئے ضروری ہے سو خدا ہمارے دشمن کو جانگی گوڈ نوز آور انمی خدا بلیس کو جانتا اس لئے اس نے بلیس کے ساتھ جانگ کرنے کے لئے ہتھیاروں کو خود چوز کی یہ میں نے اور آپ نے چوز نہیں کی کس نے چوز کی خدا نے کس نے چوز کی خدا نے کی چوز کی پہلا ویپن کیا دی سچائی پہلا ویپن کیا دی سب بولے کیا ویپن دی آپ کو بتا ہونا چاہیے آپ یسو کے سپائی ہیں کہ آپ کا پہلا ہتھیار یسو آپ کو کیا دے رہے لڑنے کے پہلا ہتھیار کے سچائی سچائی اب لیس کو نہیں مارے گی سچائی آپ کو مرنے سے بجائے گی کئی مرتبہ ہم سچ بولتے جلو بلیس مرے اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے سچ بولنے سے بلیس کا تیر آپ پر کوئی کارگر ثابت نہیں ہو جو جھوٹ بولتے اس پر شیطان کا تیر لگ کلیس یا چرچ خدا کی فورج خدا کی سپائی آپ میری بات سنوے آپ کو کوئی بلیس جیکٹ نہیں ملی کوئی بانپ پروف آپ کے لیے گھڑی نہیں خدا نے دی اس نے کہ بلیس کا کوئی منطر کوئی جلن تر آپ پر نہیں چلے گا اگر آپ سچ بولتے ہیں تو سچ آپ کو ایسا کس کے رکھے گا کہ بلیس کا تیرہ پر کارگر سابق لیں چرچ آئی ہیر ہیر آپ میری بات کو سن رہے ہیں سچ خدا نے انتخاب دو سنو میری نشاندہ کرنے کا مطلب یہ ہے آپ دعا کرنے والے مارے ہوئے جو دعا کرتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہیں ان کے گھاڑ اچڑے یہ بات نہیں ہے کہ جب بھی ابلیس ہے گا بیمار یا لائے گا دیکھو کہ آپ کے گھر میں ڈائیووز تو نہیں یہ بھی ابلیس کا کام ہے کیا رشتوں میں دھڑاریں تو نہیں یہ بھی ابلیس کا گام ہے اور ابلیس کا کام صرف ناروں اور دعاوں سے ختم نہیں ہوتا اگر صرف دعاوں اور روزے سے ابلیس ختم ہو جاتا تو کلیس یا اس بائبل مقدس میں افسس کا ختم نہ ہوتا صرف دعا اور روزے لکھاؤ اس کا ٹیک آپ پر تب کارگر صرف کوئی کہتا اونٹ کی ہٹی لٹکاؤ تئی زبور تبیز بنا کر ادھر گنڈ لگا لو آپ پر اثر نہیں ہو گا بائبل تکیہ کے نیچے رکھو آپ پر اثر نہیں ہو گا پانی دعا والا کرالو تیل مسا کرالو اثر نہیں ہو گا کب تک لگاتے رو پانی کھو گیا تب مسا والا تیل گم ہو گیا تب سچائی کو اپنے اندر رکھو گے تو کوئی جادو آپ پر کارگر ثابت نہیں ہوگا آپ سو بھی جاؤگے تو آدھی رات کا بھی منترہ پر اثر انداز نہیں اس لئے یسو کے سپائی کا پہلا ہتھیار کے سچ جس پادری کے اندر جس مسیح علماء کے اندر جس بشپ کے اندر جس مبشر کے اندر جس پادری کے اندر جس جنگ جو کے اندر سچ نہیں ہے truth نہیں ہے وہ یسو کے سپاہی میں شامل نہیں ہے یسو کے سپاہی کا پہلا ہتھیار کے زور سے بولو کیا ہے تاکہ بچوں کے بکانوں اور دلوں میں آواز چلی جائے سچ مسیح زندگی مسیح سپاہی کا پہلا ہوتا کیا ہے جی جس پاسٹر میں سچ نہیں پیسہ جھوٹ پر کٹھا کرتا مجھے تو شرم آتی ہے دیکھ دیکھ کے ہاتھ میں خود سونے کی انگوٹھی ہوتی شرم آتی ان ہاتھوں کو تصویر میں دیکھتے ادھر انگوٹھی ہوتی ہے اور دوسرے سے انگوٹھی مانگتے ہوتے والیاں مانگتے ہوتے سونے کی حدیہ مانگتے ہوتے کہتے ہیں نہیں ہے نکاض ہی نشان لیے اے خدا لی بے جی نکاض ٹوٹ جائے گا اے انگوٹھی نکاض کی نشان نہیں خدا نکاض کی نشان خدا گواہ جب تک خدا نہیں توڑ تا چیز نہیں ٹھوٹ تی اگر اتنا جنون ہے خدا کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پہلے دو میں تو کہتا ہوں یہ موجز کیسے ہوتی میں بھی تھوڑی دیر کیلئے حیران ہوں کیونکہ وہاں پہ لکھ ہے نہ میرے پاس سونا ہے نہ چاندی اٹھ اپنی چار پی اٹھا اور تو جو یہ حوالہ بولتے اور گھر میں سونا چاندی رکھا ہو ہے ان کو تھوڑا سا خیال رکھنے چیز سچ بولنے ہے کہ جھوٹ سچ خدا کے سپاہی کا پہلا weapon ہے کیا کیونکہ بہت سارے آپ میں سے جھوٹ بولنے بڑھ اس لیے ہمیں کیا آج سے بولنا سیکھنا ہے سچ سچ خدا کے موں سے نکلتے سچ کہاں سے نکلتے خدا کے موں سے اپنا موں کھولے بولے شرمائے نہیں کہاں سے نکلتے خدا کے موں سے خدا کے موں کے اندر سے کیا نکلتے سچ کیونکہ اس کے اندر سچ وہ خود سچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتے تو پھر بھئی چلائی جو شتان چلائے سچ کس کے موں سے نکلتے واؤ جو چیز خدا کے موں سے نکلے خدا کے روشنی ہو جا تو ہندیرہ ٹھہر سکتا نہیں خدا کے پہاڑ ہٹ جائے تو پہاڑ ٹھہر سکتا کیوں کیونکہ خدا کے موں سے نکلے کیا اور اگر وہی چیز جو خدا کے موں سے نکلی ہے وہ آپ کے بھی موں سے نکلے تو پہاڑ ٹھہر سکتا کیوں کیونکہ آپ کے موں سے وہ نکل رہے جو خدا کے موں سے نکلتا ہے آپ کو بھی وہی نتیجہ ملے گا جو خدا کو ملتا ہے کیونکہ آپ خدا کے سچ کو بھول ہو ہنجی تو خدا چیزوں کو ایسے پیدا کر لیتے جیسے وہ پہلے سے تو پھر کاروبار میں فائدہ ہوگا کہ نہیں سچ ہوگا کہ نہیں جھوٹ سے تو تھوڑا چلتا ہے سچ خدا کے موں سے نکلتا ہے سچ میں تو اتنی قوت ہے جو چیزیں نہ بھی ہوں وہ دستیاب کر لیتے اس لیے جھوٹ چھوڑ کر کیا بولنا شروع کرو کیا بولنا شروع کرو پھر ابلیس کا پر تیر نہیں چلے اور جھوٹ ابلیس کیا کھا رہے وہ جھنم کی آگ جھنم کی آگ میں جائے گا کیونکہ اس کے اندر سے کیا نکلے دھوکہ جھوٹ کیا ہے دھوکہ جھوٹ کیا ہے دھوکہ فروڈ خدا کو یہ پسند نہیں جو کچھ خدا کے موں سے نکلتا ہے وہ آگ سے بھراؤ پریز اللہ اس لیے جب ہم سچ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ کو چلا دیتے سچ جھوٹ کو کیا کر دیتے بسم کر دیتے سچ جھوٹ کو کیا کر دیتے بسم چلا دیتے راک کر دیتے تباہ کر دیتے اب جلدی سے بتاؤ سچائی کیا ہم سچائی کیسے بنا سکتے نمبر ون آنس دیتے آنس دیتے 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 خوش سنو خدا کے لوگوں خدا کے سپائیوں اگر آپ سچے ہونا چاہتے ہو سچائی کیسے گمر تسنا چاہتے ہو تو سچائی کین انگریڈین سے بنتی ہے پہلا انگریڈین ہے آنس دیتے آنس دیتے دار ہونا خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور اپنے سب کچھ میں خدا دیانت دار ہے آئی آئی ہی 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 خدا اپنے سب کچھ سب کاموں میں کیا ہے آنس 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 چیک کریں چیک کرو کہی آپ کو ڈس آنس تی کا بخار تو نہیں کیا آپ کے اندر جرا سیم تو نہیں ڈس آنس تی تو پھر خدا کی انٹی بائیوٹک آگ آگ کے جرا سیموں کو بسم کر دیں کئی ایسے کھیڑے شتانی لوگ آگ کے آپ کے جرا سیموں کو خوراک تو نہیں دیں کہ آپ دیانتی میں اور بھڑ رہے چھپ 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 کسی کو نہیں بتانا بس چھپ 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 up this is not from God be honest with God جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کو آپ بیان نہیں کر سکتے جن کی explanation نہیں کر سکتے جو آپ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں وہ خدا کی طرح سے نہیں ہے کیونکہ جو چیز خدا کی طرح سے ہے وہ واضح ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے دیانت دار لوگ واضح ہیں دیانت دار خدمتیں واضح ہیں دیانت دار خادم واضح ہیں دیانت دار پرست دار واضح ہیں honest ہوں honest honesty سچائی کو create کر ہے are you really honest کہ آپ honest ہو اپنے چرچ کے ساتھ honest ہو اپنے پریست کے ساتھ honest ہو اپنے خدا کے ساتھ honest اپنے شوہر کے ساتھ honest ہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ honest ہے بچے اپنے والدین کے ساتھ honest ہیں کہ آپ اپنے teacher or schools کے ساتھ honest ہیں کہ آپ اپنی گارمنگ کے ساتھ honest ہیں خدا کئی خوابتوں کی دعا کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دیانہ دار نہیں ہوتے خدا are truth person امین سو پوری دیانتداری کو پوری امانداری سکھئے امین جو کچھ پوچھا جائے دیانتداری اس بات میں اس کا سیدھا سیدھا اور ساف ساف جواب دی ہاں کا جواب اور نا کا جواب that's it clear answer خدا dishonest لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر dishonest لوگ qualified نہیں خدا بد دیانت لوگ خدا کو پسند نہیں خدا ان کے سکم خدا ایسے فوجیوں کو نہیں لیتا ہم کہتے کوئی گال نہیں ہے نا لنگڑا کھوڑا بھی کم ما خدا کو لولے لنگڑے گھوڑوں کی ضرورت نہیں آنکھ کی ٹانک کٹی ہے خدا جر لے گا آپ کی آنکھ نہیں وہ کہتا نکال دو کوئی بات نہیں اندہ ہو جانا بہتر ہے ایک آنکھ سے وہ پرداش کر لے گا لیکن اگر آپ ایک dishonesty ہے خدا آپ کو باہر کر دے گا یہ پوری انجیل ہے خدا ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرتا اس نے آپ کے لیے grace دے دیا لیکن اپنے حصولوں پر اس نے grace کی امین نمبر دو سنسیرٹی سنسیر ہونا سنسیر کا مطلب ہے مخلص مخلص ہونا مخلص ہونا آپ جس کے ساتھ بھی ہو مخلص ہو کسی ایک کے ساتھ ہو کس کے ساتھ ہو یہ سپائی کی سچائی بن اور سچائی ڈھال بن جائی اور آپ ابلیس پر خالب آ جائے اس کا تیر نہیں چلے گا اگر آپ مخلص ہو جس کے بھی ساتھ ہیں مخلص ہو واضح کریں آپ کس کے ساتھ ہیں کچھ لوگ سب کے ساتھ ہیں جو سب کے ساتھ ہیں وہ کسی کے ساتھ ہیں کے ساتھ ہیں کہ خدا کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ ہیں یا سچ کے ساتھ مخلص ہو نہیں تو تباہ ہو جاؤ دھوکے میں روگے آپ کوئی ڈر نہیں لگتا خدا سے ڈرتے نہیں ہو خدا کے کلام کو پڑھو خدا کیسا زبردست خدا ہے وہ ڈر نہیں لگتا شراب پینے والو خدا کو دھوکہ دینے والو جھوٹ بولنے والو کہ آپ خدا سے بھی نہیں ڈرتے نہ مخلص ہونے نہ دیاندار ہونے کا جواب آپ نے مجھے نہیں خدا کو دینے کیا خدا کی پت دیانتی کو دیکھتا نہیں کیا خدا آپ کے نام مخلص ہونے کے رویہ کو دیکھتا نہیں آپ درتے نہیں آپ کامتے نہیں آپ اس خدا کے روح کو مانتے نہیں تو پھر ابلیس کیسے جائے گا اور جس کو آپ درار رہے ہو خدا کے نام سے آپ اسے خود نہیں ڈرتے رشوت خوری سے باز نہیں آتے دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے بد پکڑ پکڑ کے لوگوں کو خدا کے غنظم سے ڈراتے ہو وہ پہلے آپ کو دنیا کے لئے مثال بنائے گا تاکہ آپ کمپو اور کہ خدا بھال پر عظیر اور زبردست خدا خدا دے ڈرو اس کا ڈر مانو اور بیاندار ہو مخلص ہو جاؤ آج زیادہ تا لوگ انسینسیر چندے میں پیسوں میں رشتوں میں فرما برداری میں انسینسیر ادھر بھی داؤ ادھر بھی داؤ یہ تو شکر 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 کہ مسیحوں میں شہر اور بی بی اکھے کے ورنہ مثالیں دیکھی جائیں تو ہمیں ایکس رشتے بھی بنائے ہوتے ایکس پادری بھی رکھے ہوتے ایمرجنسی کے لیدہ اور پرمننٹ چرچ کے لیدہ آداتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کئی حد تک رشتوں میں آگے گزر جاتے اگر بائبل ہمارے سامنے سرحد نہ کھڑی کرتے اگر آپ کا شہر آپ کو پیسے دیتا ہو کپڑے لے کے دیتا ہو آپ کے سارے حقوق پیدا کرتے ہو پھر بھی آگے میں وہ بندہ پسند بندہ کے میں وہ پھٹی پسند لے خدا کو پسند کرو وہ آپ کا شہر ہے جو آپ کے لیے سب کچھ مہیا کر جن آدمیوں کو چاہ پر جائے گھر گھر کا پانی پینے اور سالن کھانے کا آج کور میں چلون بہت ہے آج ہلدی بہت ہی پا دیتی آج نہیں مزا ہے کیونکہ وہ دیس آنس انس سیر اور ایسے لوگوں پر ابلیس وار کرتے ابلیس وار کرتے یہ مجھ سوچ زیادہ دعا نہیں کرتے اس لئے شکنجے میں سچ بولو ابلیس کا کوئی تیر کارگر سابت دے کیا بولو کیا بولو سب بولو کیا بولو اور جس کا دیل ساڑھ رہے میرے کلام وہ بھی بولے کیونکہ یہ میرا کلام نہیں خدا کا کلام خدا سب کا خدا ہے وہ آپ کا بھی خدا ہے میرا بھی خدا اس لئے سچ بولو سچ بولو تیسری کیا ہے جی اوپنس کھلا دل رکھ ہماری زندگیوں میں اوپنس ہونا ضروری ہے کئی لوگوں میں اوپنس نہیں جن میں اوپنس نہیں وہ سچے نہیں مینے مینے کچھ نہیں بولتے لیکن بولتے سب کچھ ایک شولہ ہے دوسرا شبنم ہے شبنم کیا کرتا انکل شبنم چھپ رہتا چھپ کر تیلی لا دیں شولے پڑک دے رہتے شولے چیخت رہتے اپنے اندر سے بیلنس کریکٹر کو کریئٹ کریئے سچائی آپ کا کردار ابلیس کو مار نا چاہتے ہو سچ بولو اپنے جسم کو مار نا چاہتے ہو سچ بولو سچ بولو کوئی جادو نہیں چلے سچ پر جادو نہیں چلتا سچ پر ورد نہیں چلتا سچ پر رم درود نہیں چلتا جو غلط ہے سچ پر غلط طویز اثر نہیں کرتے سچ کے خلاف کتنے بھی لوگ کھڑے ہو سچ خرا کھڑا رہتا ہے وہ خواہ آجاتا ہے کیونکہ سچ آپ نہیں بلکہ سچ یسو ہے سنو چھوٹ پر پتر رکھو وہ دب جاتا ہے سچ کو بند کرو سچ تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے کیونکہ وہ یسو ہے کلیز یسو سچ بولو سچ یسو رہا کر سچ یسو سچ یسو کیا ہے یسو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ سچ اوپن کرو کھولو آدم ہوا تو کہا اوپن تا سامنے تیری رو تو بھلا نس کے اوپن میں کہیں پہ بھی چھپوں ماں پہ بھی اوپن اوپن کتنے بھی گرم کپڑے پہن لوں خدا کے سامنے پھر بھی اوپن کتنے بھی فلیڈ نمبر فلور نمبر چوپیس پہ جاؤ وہاں پر بھی خدا کے سامنے اوپن سمندر پار جاؤ وہاں پہ بھی اوپن 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 کھلو خدا کے آگے بولو نمبر فور چوتھی بات جو سچائی کو بنے بھر فرینکنس کیا ہونا جی فرینکنس فرینکنس کا مطلب یہ نہیں آپ پادری کے گھر اور پادری آپ کے گھر بات نو فرینکنس کا مطلب ہے اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے جلد باغ ہونا یہ فرینکنس ہے اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے کیا ہونا چلد باغ یہ فرینکنس ہے یہ سچائی ہے دعود فرینک تھا کس کے ساتھ خدا کے ساتھ ہاں میں گنا ہوں مجھ سے یہ خدا خدا نے کہ یہ میرے دل کے مور کھئی مرتبہ کچھ لوگ انڈ تک جھوڑ بولتے مو پہ بھی نہیں جب ان کا سبوت دکھائے پھر چھپ دھٹے رہتے انڈ تک عادت چھوڑ اپنی غلطی کو کیا کر کیا کر اپنی بھی چھوڑ کر کیا کر اپنی غلطی کو یہ سچائی یہ سچے لوگوں کا ثبوت ہے سچائی ہمارے کردار کو بیلڈ کر دی لیڈیز انڈر مین صرف اچھی تقریریں نہ جوش اور ولولے نہ دکھائیں بدروحوں کا نکل جانا بڑی نشان نہیں موٹ زو کاؤ بڑی نشان نہیں کہ آپ اچھے موجزوں کا ہونا بدروحوں کا نکل اس بات کی نشان ہے کہ یسو سچ ہے اس بات کی نشان کہ یسو سچ ہے نشان کلیس کو ہم یسو کو امپریس کر نشان اس پرستش کے دوران آپ اہد کریں کسی کو نہ بتائیں آپ نے کس سے جھوڑ بولتے آپ نے کس سے بد دیانتی کیا یسو کو بتو یسو سے گفتگو کریں اور لیکس پلیں اسی کے دوران آپ نے حدیعے خداون کے حضوری میں قلش کریں یسو ساٹھے نال ساٹھے اگرے کے جاندہ پانی آتے چڑھے نال چڑھے نا سکھاندہ پانی آتے چڑھے نال چڑھے نا سکھاندہ یسو ساٹھے نال ساٹھے اگرے کے جاندہ پانی آتے چڑھے نا سکھاندہ 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 موسیقی 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 پانیان دن چندے ناکے حاللویہ اور یقیناً یسوس سچ کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ خود سچا ہے اور جو اس کے لوگ سچائی برقائم ہیں وہ ان کے ساتھ چلتا ہے سوپت بری بگاڑے کی اچھی آدتوں کو بری لوگوں سے فاصلہ رکھے نا میں آمدہ میں آمدہ میں آمدہ ہوشنہ رکھے نا میری بادو پی بدو سان رکھے نا میری بادو پی بدو سان رکھے نا میں آمدہ میں آمدہ میں آمدہ میں آمدہ موسیقی رکھنا جانا بے گل ہو گئے ہر مسیقت کا سامنا رکھنا ہر مسیقت کا سامنا رکھنا میں آنکھا میں آنکھا میں آنکھا آنسنا رکھنا موسیقی 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 موسیقی